سیدہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی گھر سے نکلے مختلف علاقوں سے ہوتے ہجرت کرتے کرتے مصر پہنچے مصر کے اندر ملک جببار ایک ظالم بادشاہ کا جو ہے وہ ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ اوپر سے جا کے ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے جو بڑے تھے کا پیشے جا کے آبا و اجداد ایک ہو جاتے تھے بیرال بادشاہ بہت ظالم تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیگم آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ساتھ تھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو بادشاہ ہے یہ بہت ظالم ہے اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہو تو بھائی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اگر خابند ہو تو خابند کو تکلیف دیتا ہے اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی تکلیف دے اور اگر کوئی پوچھے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا وہ تعرف کروائیں گے جو دین کی نسبت سے ہے میہم بیوی کا تعرف ہم نہیں کروائیں گے بلکہ اسلامی بہن بھائی ہونے کا جو تعرف ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ والا رشتہ ہم کروائیں گے اس کا تعرف کروائیں گے کیونکہ بادشاہ کا قانون ایسا ہے دونوں کے اندر یہ بادشاہ ہوئی اور بادشاہ کے جو بندے تھے پولیس وغیرہ وہ آ گئی اور اس نے پھر وہی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کر دیا بادشاہ ظالم تھا اس نے ظلم کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا وہ ڈر گیا اس نے حضرت سارا سے کہا آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے انہوں نے دعا کی ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے پھر ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ شل ہو گیا پھر دعا کروائی پھر ٹھیک ہو گیا پھر تیسری مرتبہ جب ہاتھ شل ہوا نا اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا در گیا اور سمجھ گیا کہ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے تو اس نے کہا بھی آپ جائیں اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ وہ بھی بھیج دی تا آپ ان کو اپنی خدمت میں قبول کر لیں فرحات ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بقاعدہ نکاح ہو گیا اور سلسلہ آگے اسماعیل علیہ السلام کی وہ والدہ بنی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے